سلام علیکم جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی آئی فیفٹین مویشی منڈی میں جہاں پر کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں خبروں میں کہ لمپی ایک بیماری ہے جو کہ ان جانوروں میں پائے جا رہی ہے کس قسم کی بیماری ہے اور کیا واقعی یہ جانوروں کے اندر ہے اور کیا یہ انسانوں کے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی سب سے پہلے تو اپنا تعریف کرائیے گا جو میرا نام وقاس ہے اور میرا ایک کٹل فارم ہے جس کا نام ہے اے ار کٹل فارم اچھا ذرا ہمیں یہ لمپی جو بیماری کے حوالے سے آج کل بازگشت ہو رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا کتنی ڈینجرس ہے یہ صرف پہلی چیز یہ کہ یہ ڈینجرس نہیں ہے یہ بیسیکلی بیلونگ کرتی ہے پاکس فیملی سے جیسے ہیومنز میں چکن پاکس وغیرہ یہ وہ چیز ہے جو بیسیکلی یہ بیماری ہے یہ ہے فیمل اینیملز کی کاؤس کی اچھا میلز میں اس کی انٹینسیڈی کام ہے اور پروپر لائن آف ٹریٹمنٹ یہ تھری ٹو فور ڈیز میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہاں ریگریشن جو ہے اس کا جیسے کہ نوڈیولز جسم پہ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ تقریبا جو ہے جا کے دس سے پندرہ دن میں ختم ہو جاتے ہیں بارڈی سے مطلب جان لیوہ بیماری نہیں ہے یہ جی یہ بالکل بھی نہیں ہے اس کا گوش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اصل میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے فیس بک ڈاکٹرز ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں آہ بیسیکلی ڈونٹ گو فور ڈیسرچ ٹھیک ہے آرڈیکلز اگر آپ پڑھیں اور ایون اگر آپ لائف سٹاک کا بھی دیکھیں ان کی جو سرکولیشن اس کے مطابق اس کا گوشت اور دودھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ گوشت کے اندر یا پھر یہ بار جو چمڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے یہ کہاں بیماری اصل میں اگزیسٹ کہاں کرتی ہے یہ سکین کی ڈیزیز ہے جیسے انس ہیومنز میں پاکس فیملی ہے چکن پاکس وغیرہ تو گوشت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہاں اس کی انٹینسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کو فیور زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنا ویڈ جو ہے وہ ریڈیوز کر جاتا ہے نوڈیولز کے وجہ سے یعنی جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور کیا یہ انسانوں کے اندر بھی منتقل ہو سکتا ہے نہیں اس کی ٹرانسویشن ہیومنز کی نہیں ہے بالکل بھی اچھا اس میں بھی یہ کہ جو لائن اف ٹریٹمنٹ آف فالو کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں اس کا باڈی سے ویڈرال جو ہے وہ کتنے ٹائم میں ہے فار انسنس اگر آپ اس کو چیچڑ جسے کہتے ہیں ٹکس اس کی جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں اگر آپ آئیور میکٹین یوز کر رہے ہیں تو آئیور میکٹین کا جو ویڈرال ہے وہ فورٹی دو ڈیس کا ہے تو جو ایک سنسیبل ڈاکٹر ہے جو ویڈیرین ہے وہ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو وہی میڈیسنز ڈیوائز کرتا ہے جس کا ویڈرال باڈی سے جلدی ہے اچھا ابھی تک جو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر گوشت کے اوپر ایک لیر ہوتی ہے اور اس لیر کے اندر کچھ ایسی بیکٹیریا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب وہ انسان کے اندر جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے وہ بیماری تو اگر یہ غلط ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے افائے پھیلائی جا رہی ہیں تو کیا مقصد ہو سکتا ہے ان افائوں کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات ہے کہ میٹو اپروچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے فور انسانس ایک جگہ سے ایک چیز نکلی ہے لوگ ویداؤٹ ریسر جو ہے اس کو اسکلیڈ کرتے ہیں مارکٹ میں اچھا اس کا جو ایونچویل بینفیٹ ہے صرف ان لوگوں کو جا رہا ہے دن کے پاس صرف ساتھ اترے جانور موجود ہیں بٹ جو آپ کا چھوٹا فارمر ہے جس نے سارا سال محنت کی ہے اس بیسس پہ اس کے جانور جو ہیں وہ روک رہے ہیں اور کافی سارا مال آپ دیکھیں مڈیوں میں شورٹ بھی ہے ایون کراچی میں بھی ریزن یہ ہے کہ لوگ جانور نہیں لے رہے ہیں اور جانور جو ہے وہ پنجاب میں روک رہے ہیں تو پتہ کیسے لگتا ہے کہ اس جانور میں لمپی بیماری ہے اس میں بوڈی کو پر نوڈیوز بن جاتے ہیں جس کو پنجابی ہم ترپھڑ گیتے ہیں ذرا بتائیے گا آپ اب جانو مارا کیمرو میں کیسے مسئلن مسئلن کیسے ذرا بتائیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی آپ چیز بتا دے تاکہ میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں جیسے یہ کیڑا چل رہا ہے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتا مکھی وہ مکھی جو ہے وہ ان کو کاٹے گی اور کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بوڈی کے اوپر جو ہے نا ایک ترپھڑ سا بن جائے گا ٹھیک ہے بڈ نومل کیسے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز ڈیزولو ہو جاتی ہے لمپی میں یہ ہوتا ہے لمپی کیونکہ بیکٹیریل نہیں ہے وائرل ہے تو وائرل میں اگر آپ پروپر لائن آف ٹریٹمنٹ فالو نہیں کریں گے تو وہ بوڈی میں سپریڈ ہو جاتا ہے بٹ اگین بات وہی ہے کہ آپ کی سکن کی بھی لیئرز ہوتی ہیں ہمیں بیسیکلی اپل لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے نیچے کے ٹیشیوز اور باقی کے لیئرز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی جو پینٹریشن ہے وہ میڈ کے اندر نہیں ہے وہ صرف اس کا تعلق سکن سے ہے ٹھیک ہے تو اس وقت کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں خوف ہے ان کے اندر وہ منڈیوں میں نہیں جا رہے ایون کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانور بھی اب کی بار نہیں خرید رہا کیونکہ یہ بیماری ان کے اندر جا سکتی ہے کیا میسیج دیں گے ان کے لیے صرف میسیج یہ ہے کہ ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں اور ایکسپرٹ اوپینین دیکھیں گے کیا کہتی ہے تو ان کو جو ہے وہ کلیارٹی زیادہ بیرتے طریقے سے آجے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ گھر میں گائے کا دودھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بزار سے لے کے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جس گائے کا دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو لمپی ہے کے نہیں ہے یا جس بچے کا گوشت آپ کھا رہے ہیں جو مارکیٹ سے لے کے وہ لمپی زیادہ ہے کے نہیں ہے تو دیکھیں آنکھوں دیکھیں مکھی لوگ نہیں نکلتے ہیں بڑ بات وہی ہے کہ چیز ہمیشہ وہ آپ پروجیکٹ کریں مارکٹ میں جو ریالٹی بیسٹ ہو ٹھیک ہے کافی سارے لوگوں کا جو روزگار ہے اسے وہاں بستہ ہوتا ہے فالس ریومر سپریڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایونچلی وہ لوگ سفر کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ویورز جو لمپی بیماری کے حوالے سے جو ڈیزیز ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر خوف پایا جا رہا تھا لوگ ایوائیڈ کر رہے تھے مویشی منڈیوں کے اندر جانے کے حوالے سے تو اب ان بھائی نے جس طریقے سے تفصیلی طور پر ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ یہ ایک مت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو لوگ اس وقت بتا رہے ہیں کہ شاید یہ جان لیوا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے جہانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ